اور چلیے آئیے آپ کو اجوین لے چلتے جہاں پر مہاکال میں دیوالی منائی جاری ہے اور وہ تصویریں سیدھے آپ کو دکھا دے جہاں پر مہاکال میں دیوالی کی تکیتی چھتا جو ہے وہ دیکھ جارے کس طریقے سے دیوالی آپ پر منائی جارہی ہے اور مہاکال میں کس طریقے سے پوجہ اٹھنا کی جاری ہے دیوالوں کی دون جو ہے وہ دیکھ جاری ہے اجوین سے لائف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور لائف تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بابا مہاکال کے درشن کرنے سے لیے لوگوں کو دیور امری ہے اور دکاولی کے پرفر لوگ یہاں پر زوالی منانے پہنچے ہیں موسیقی دیور امری ہے اس طریقے سے بابا مہاکال کے درشن کے لیے لوگوں کی بھی رومنٹ پڑی ہے اور لوگ یہاں پر درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں موسیقی دوالی چوبی دیور امری ہے دوالی چوبی دسکورہ موسیقی دوالی کی دوالی دیور دیکھتی جاؤ سکتی ہے دوالی کی الگی پتہ چو ہے وہ دیکھتی جاؤ رہی ہے جہاں مہاکال میں دوالی کی دوالی چوبی ملتا ہے مہاکال میں سب سے پہلے دیوالی ملائی چاہتی ہیں اور ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بابا مہاکال کے دربار میں لوگوں کی زید عمری ہے اور کس طریقے سے آرتی کی جاری ہے پلچھڑیاں چلائی جارہی ہیں سب سے پہلے تصویر آپ تک پہنچ رہے ہیں ہم جاپر مہاکال کے دربار میں آفتا کی پلچھڑی جلی ہے اور مہاکال کے دربار میں جلی آفتا کی پلچھڑی اور یہ تصویر ہے آپ کو دکھارے ہیں بابا مہاکال کے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترہ ترہ کے پتوان تشاعت کے روپے بنائے کے ہیں اور بابا مہاکال کے دربار میں کس طریقے سے پلچھڑی جلالا کر دیوالی ملائی چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے بابا مہاکال کے دربار میں دیوالی ملائی چاہ رہی ہے بتا دے کہ مہاکال میں سب سے پہلے دیوالی ملتی ہے اور مہاکال میں دیوالی کی الگی چھتا جوہے دیکھ جا سکتی ہے لوگوں کی بیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دیوالی ملائی کے لیے لوگ بابا کے دربار میں پہنچے ہیں اور مہاکال کے دربار میں آنس تک کی پلچھڑی جلی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے رشاد بھی بانٹی جا رہی ہے جو پرمپرہ ہے مہاکال شور مندیر کی اس پرمپرہ آنس آراج روپ چودس پر وہ منایا گیا بھگوان کو روپ سے روپ نکھا رہا گیا اکٹن لگایا گیا اور بھگوان کی بس پر پوجن سمپن ہوئی اور اس میں پھلجڑی بھگوان کو لگا کر یہ دیپ محصف کے روپے بھی بھگوان کے ساتھ میں دیپ اس سو منایا گیا ہے یہاں جو پرمپرہ ہے اس پرمپرہ آنس آراج بھگوان مہاکال کو چھپن بھوک بھی لگایا گیا ہے اور یہ چھپن بھوک جو ہوتا ہے جو تیاغ چار مہینے جو سبجی اور جو انتیاغہ جاتا ان سب کو گھوٹ کے بھگوان کا بھوک بنا کے لگاتے ہیں ایسی پرمپرہ اس مہاکال مندیر میں ہے پا چودس کے دینی یہاں انکھوٹ بناتے ہیں اس کے بعد دیش میں سبھی مندیروں میں منائے جاتے ہیں دیپاولی کا تیوہر ہے آج تو آج بس مارتی کی تو بہت اچھا لگا آج سب کے گھر میں شک شانتی ہو بس مہاکال کے نام شچی مجھے بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ آ کے میں ویسے بھی مہاکال کے بہت بڑی بھگت ہوں اور مجھے لگا دیپاولی سے زیادہ بہتر دن ایسا کونسا ہو سکتا ہے اتنا شب دن ہے اور وہ بھی کووٹ کے دو سال کے بعد آیا ہے تو بہت زیادہ مند تھا اور اتنا زیادہ پرسندہ ہوئی کہ سب لوگوں نے پل جڑیوں کے ساتھ ان کا سواگت کرا